دوستو سفاق تھے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایک لیزر بیسٹ آئرن بیم ائر ڈیفینس سسٹم کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس کا سفر پریکشن کیا گیا ہے اسرائیل کی ڈیفینس منسٹری نے یہ بتایا ہے کہ ایک لیزر ایر ڈیفینس سسٹم جسے کی وہ ڈیویلپ کر رہے تھے اس نے ڈرونز، راکیٹس، موٹارز اور انٹی ٹیک میسائلز کو پچھلے مہینے کیے گئے کچھ ٹیسٹ میں شورڈ ڈاؤن کیا ہے اور سکسیسفور رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ الگ الگ رینجز اور ٹائمنگز کی اوپر کیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک گیم چینجر ثابت ہوگی اور یہ ٹیکنالوجی دوسرے آر این ڈھوم سسٹم کے مقابلے میں کافی سستی بھی پڑتی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایسے یہ ڈیفینس سسٹم کو پہلے دوزر چوبیس تک ڈیپلائی کیا جانا تھا لیکن ایسی خبری آئی ہے کہ اس سسٹم کو اب ڈیڈلائن سے پہلے ہی ڈیپلائی کر دیا جائے گا اور اسی سال کے اندر اندر اس سسٹم کو ڈیپلائی کرنے کی تیاری ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ایسرائیل اپنے آئر این ڈھوم سسٹم کا استعمال کرتا تھا جو کہ ان کمنگ راکٹس میسائلز اور ڈرونز کو ڈسٹرائی کر سکتا تھا لیکن یہ کافی ایکسپینسیو رہتا تھا لیکن ابھی آئر این بیم کیا جانے کے بعد یہ کمی دور ہو جائے گی اور ڈرونز اور راکٹس کی انٹرسیپشن اب کافی سستی ہو جائے گی اور جدہ افیشنٹ ہو جائے گی یہ پہلے سے استعمال کی جانے والے آئر این ڈھوم یا دوسرے ایسرائیل اے ڈیفینس سسٹم کو ریپلیس نہیں کرے گا بلکہ ان کو کمپلیمنٹ کرے گا جانے کہ ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور یہ شوٹے پروجیکٹائلز کو ڈسٹرائی کر دے گا اور جو بڑے پروجیکٹائلز ہوں گے وہ دوسرے اے ڈیفینس سسٹمز ڈسٹرائی کر دیں گے اس سسٹم کو رافیل ویپن مینفیکچر کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دیش ایسے سسٹمز کے اوپر کام کر رہے ہیں امریکہ بھی ایسے سسٹمز کو ٹیسٹ کر چکا ہے ان کی ریتھیان کمپنی نے بھی اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا ہے ابھی تک یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ کتنی کلو وارٹ کی ریکٹریسٹی کے اوپر اوپریٹ کرتا ہے لیکن ایسے ایسٹیمیٹ لگائے گئے ہیں کہ یہ سو کلو وارٹ کی کپیسٹی والا سسٹم ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارا دیش بھی ایسے سسٹمز کے اوپر کام کر رہا ہے اسرائیل کی ڈیفینس منسٹری نے ایسا ٹویٹ کر کر بتایا ہے کہ جو آئرن بیپ انٹرسیپشنز کرتی ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہیں جانے کہ ان کی آواز نہیں ہوتی ہیں اور یہ انویزیبل ہوتے ہیں اور ایک انٹرسیپشن کی کاؤسٹ کے اول 3.50 ڈالر سے ہی آتی ہے جو کہ بہت سستی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کو گازہ سٹرپ سے بہت زیادہ پروجیکٹائلز کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل ایک ملٹی ٹائیڈ ایڈ فینس ایرے کا استعمال کرتا ہے جس میں شورٹ رینج آرینڈ ڈوم میڈیم رینج ڈیویڈ سلنگ اور لانگ رینج ایرو اور پیٹریٹ سسٹمز شامل ہیں تو دوستو ابھی اس کے بارے میں تو اور جدا جانکاری ایویلیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ لیزر سسٹمز کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں اور بھارت کے لیزر سسٹمز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھیں دوستو لیجرز اور دوسرے ڈریکٹڈ انرجی ویپنز کی کنویشنل پروجیکٹر ویپنز کے گینسٹ بہت جلی ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں دوستو ان ویپنز سے نکلنے والا لائٹ آوٹپٹ لائٹ سپیڈ کی ویلوسٹی سے ٹریول کر سکتا ہے ان ویپنز کو بہت باریکی سے جانے کی بہت پریسائسلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ان سے نکلنے والے انرجی آوٹپٹ کو بہت تشرید طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے جہاں تباہی مچانے کے لیے ہائی پاور لیزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور نون ملٹری یوز کے لیے کٹنگ کے کام کے لیے لو پاور لیزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو جیسے جیسے ٹکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے ویسے ویسے ہی جنگ لڑنے کا طریقہ بھی ایڈوانس ہو رہا ہے دوستو آج کی سیکیورٹی کا سینیریو ایسا ہو چکا ہے کہ آج ہم مسائلز کو بہت اچھے طرح اے دیفینس سسٹم کے ساتھ کاؤنٹر کر سکتے ہیں لیکن آئی سی بی ایمز اور ڈرونز ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اے دیفینس ویپنز کے ساتھ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت مہنگا ہوگا اور اتنا کیابل بھی نہیں ہوگا اگر ہم آئی سی بی ایمز کو کاؤنٹر کرنے کی بات کریں تو جڑا رینجواری آئی سی بی ایم مسائلز کو کاؤنٹر کرنے کی گیرنٹیڈ ٹکنالوجی کوئی بھی دیش شب تک ڈیویلپ نہیں کر پایا ہے اور وہیں اگر ہم ڈرونز کی بات کریں تو اگر کوئی ایک ڈرونز ہمارے گینس لانچ کیا جاتا ہے تو اگر ہم انہیں ڈسٹوئی کرنے کے لیے مسائلز کا یوز کرتے ہیں تو وہ بہت مہنگا پڑے گا لیکن اگر وہیں ہمارے گینس بہت سارے ڈرونز استعمال کیا جاتے ہیں جیسے کہ ڈرونز وارم ٹکنالوجی میں کیا جاتا ہے تو ہمارے اے ڈیفینس ویپنز ان کے گینس ناکام ہو جائیں گے ایسے تھرڈ سینیریو میں لیزر ویپنز کام آئیں گے لیزر ویپنز بہت زیادہ لو کاسٹ ہائی امپیکٹ آپشنز ہو سکتی ہیں جنہیں کی ملٹری سے استعمال کر سکتی ہیں دوستو اگر ہم ایک دو سو ڈالر کے ڈرون کو دباہ کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی مسائل کا استعمال کریں تو وہ بہت مہنگا ہوگا اس لیے لیزر ویپنز ایک اشعہ آپشن ہو سکتی ہیں لیزرز کو فائر کرنا بہت سستہ ہوگا ان کو استعمال کرنے کے ساتھ کوئی کلائٹرل ڈیمج نہیں ہوگا جانے کی ہم جس تارگیٹ کو تباہ کرنا چاہیں یہ لیزر ویپنز اس کو ہی تباہ کریں گے باقی کی تارگیٹس کو تباہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ یہ لیزر ویپنز بہت سارے کاموں میں آ سکتے ہیں یہ ہماری طرف لانچ ہونے والی مسائلز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اور اے کرافٹس کو بھی تباہ کر سکتے ہیں دوستو لاؤکٹ مارٹین اور نورتھرن گروپنز جیسی کمپنیز دورہ بنائیں گئے لیزر ویپنز کو آج اپریشنل بھی کر لیا گیا ہے یو ایس نیوی نے اپنی شپس کے اوپر ان ویپنز سسٹم کو ڈیپلائی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ اپنے ائر کرافٹس کے اوپر بھی ان سسٹم کو ڈیپلائی کرنے کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہا ہے دوستو ایک لیزر ویپن کے اندر انرجی میررز اور لینزل سے ہو کر گزرتی ہے ان سے گزرنے کے بعد انرجی ایک ہائیلی فوکس انرجی بیم میں بدل جاتی ہے جس سے کہ ہم دشمن کے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کا استعمال کر کر ہم ٹائرز کو برن کر سکتے ہیں انجنز کو ناکام کر سکتے ہیں بورٹس کو سنگ کر سکتے ہیں ڈرونز کو تباہ کر سکتے ہیں ایک راڈز کو تباہ کر سکتے ہیں اور میزائلز کو تباہ کر سکتے ہیں یہ موونگ اور نون موونگ دونوں ٹارگٹس کو تباہ کر سکتی ہیں دوستو لیزر ویپن سسٹمز جنگ کے دوروں لوجسٹکز کی پرابلمز کو بھی سالو کر سکتے ہیں ہمیں ان ویپن سسٹمز کے لیے بہت سارے ایمونیشن کو کری نہیں کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے صرف ایک ویپن سسٹم کو کری کرنا پڑے گا جس سے ہمارے لوجسٹکز کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا دوستو یہاں پر ایک بات جاننی بہت ضروری ہے کہ لیزر ویپن سسٹم نورمل منیشن جیسے کی نورمل ویپن سسٹم کو پوری طرح ریپلیس نہیں کریں گی بلکہ یہ انہیں صرف کمپلیمنٹ کریں گی تو چلیے اب جان لیتے ہیں کہ ہمارا دیش کون سے ویپن سسٹم ریویلپ کر رہا ہے دوستو دو طرح کے ویپن سسٹم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈریکٹڈ انرجی ویپن سسٹم اور ایک ہوتے ہیں مایکرو ویو سسٹم دوستو ڈی آ ڈیو دورہ بنائے گیا عدیتیا ویپن سسٹم ایک لیزر ویپن سسٹم ہے جو کی ڈریکٹڈ انرجی ویپن سسٹم ہے اور وہیں مارے دیش دورہ بنائے جانے والا کالی فائیو تھاؤزن سسٹم ایک مایکرو ویو سسٹم ہے جسے کی دشمن کے ایک راپٹ کے الائٹرونکس کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گیا ہے یہ ایک ای ایم پی ویپن جیسے ہی کام کرتا ہے اور دشمن کے الائٹرونکس کو تباہ کر سکتا ہے دوستو کالی ویپن سسٹم کو بہت زیادہ سیکٹ رکھا گیا ہے اور اس کے ایک ویپن سسٹم میں کنورٹ ہونے کی بات بھی کنفرم نہیں ہے تو چلیے آج ہم کالی ویپن سسٹم کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم ڈیریکٹڈ انرجی ویپن سسٹم ادھتیا کے بارے میں بات کریں گے کالی کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیے ادھتیا کے بارے میں جانتے ہیں دوستو ہمارا دیش تقریباً تیس سالوں سے ڈیریکٹر انرجی ویپن سسٹم کو بنانے میں لگا ہوا ہے ان سسٹمز کو بنانے کا کام لیزر سائنس ایٹ ٹکنالوجی سینٹر کو دیا گیا ہے یہ ڈی آ ڈیو کے ایک لیب ہے اس لیب کو لیزر ویپنز کو بنانے کا کام دیا گیا ہے انہوں نے بہت ساری لیزر ویپنز کو ڈیویلپ کیا ہے دوستو دیتے ویپن سسٹم کے بارے بات کرنے کے بعد ہم اس دورہ بنائے گئے اور سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے دوستو ڈی آ ڈیو کے لیس ٹک دورہ بنائے جانے والا دیتے پرجیکٹ ہماری ڈیریکٹر انرجی ویپنز تیکنالوجی کے لیے ایک ایکسپیرمنٹل ٹیسٹ بیڈ کے طور پر بنائے گیا ہے یہ گینس ڈائنامک ہائی پاور لیزر بیس ڈیریکٹر انرجی سسٹم ہے جس سے کی دو میجر سب سسٹمز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا سسٹم ہے لیزر پاور سورس اور دوسرا سسٹم ہے بیم ڈیلیوری سسٹم دوستو ڈی آ ڈیو کا عدتیہ سسٹم ایک بہت بڑا سسٹم ہے اس میں ایک بیم ڈیلیوری سسٹم عدتیہ شامل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک کمانڈ کنٹرول ویہیکل شامل ہے جو کہ عدتیہ سسٹم کا ہی ایک پارٹ ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک پاور سپلائی سسٹم ویہیکل ہے دوستو اس سسٹم کو دیفنس ایکسپو 2014 میں بھی دکھایا گیا تھا دوستو اس سسٹم کا ہار ہی میں ایک ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کا ٹیسٹ سکسیسفل رہا ہے دوستو ایسا بتایا گیا تھا کہ دی آر ڈیو نے ایک ون کلو وارٹ لیزر ویپن سسٹم کا ٹیسٹ کیا ہے اس سسٹم کا استعمال دھائی سو میٹر دور ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا ایسا بتایا گیا تھا کہ اس نے ایک میٹل چیٹ میں ہول کرنے کے لیے 36 سیکنڈز کا ٹائم لیا تھا اس سسٹم کا ٹیسٹ لیٹ ڈیفنس منسٹر آرون جیتلی جی کی پریزنس میں کیا گیا تھا اس کے بعد اس کا نیکس ٹیپ اس کے بعد نیکس ٹیپ 2 کلو وارٹ کی ایک ہائی پاورڈ لیزر کا ٹیسٹ کرنا تھا جسے کہ ایک میٹل چیٹ کے گینس ٹیسٹ کیا جانا تھا جو کہ ایک کلومیٹر دور رکھی ہوگی اس کے بارے میں ایسی جانکاری دی گئی ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی کر لیا گیا ہے لیکن مجھے اس کی کوئی افیشل سورس نہیں ملی ہے تو میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ اس ویپن سسٹموں کے ٹیسٹ کرنے کی خبر 2018 کی ہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہو گیا ہو دوستہ لیڈریکٹر انرڈی ویپن سسٹم میں استعمال کی جانی والی لیزر ویپنز کی اٹینویشن جانے کی انٹینسٹی ایٹمسفیر میں موجود ایر یا باقی ڈیسٹر بیسز کے کارن کم ہو سکتی ہے جس کے کارن اس کی رینج بھی کم ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ یہ بہت زیادہ دور موجود ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر سکتا ایک 0.8 کلومیٹر سے لے کر 2.5 کلومیٹر دور موجود ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ایک 0.7 میٹر اپرچر ٹیلیسکوپ کی زورت ہوگی اور 100 کلو وارٹ کی لیزر پاور کی زورت ہوگی تاکہ اتنی دور موجود ٹارگٹ کو سکسیسفل ہٹ کیا جا سکے ایک لیزر بیم ڈیلیوری سسٹم کو بہت سارے کام ایک ہی ٹائم پر کرنے ہوتے ہیں اسے ایک ٹارگٹ کو اکوائر بھی کرنا ہوتا ہے اسے ٹریک بھی کرنا ہوتا ہے اور بعد میں اس کے اوپر ایک لیزر بیم کو فوکس بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے تباہ کیا جا سکے دوستو دیتے پروجیکٹ کو لیزر سورس بیم ڈیلیوری اور موبائل پیٹ فرم کے اوپر سسٹم انٹیگریشن کو لے کر جو ایشیو سانے تھے ان کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اب اس سے ملے انپوٹ کو لے کر ڈی آئی ڈیو اور نئے ویپن سسٹم کو ڈیویلپ کر سکتی ہے دوستو لیزڈیک نے ان ویپن سسٹم کے لیے بہت ساری کور ٹیکنالوجس ڈیویلپ کر لی ہیں انہوں نے گینس ڈینامک لیزر جی ڈی ایل اور کیمیکل آکسجن آئوڈین لیزر کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے سو کلو وارٹ کے ملٹی موڈ جی ڈی ایل اور بیس کلو وارٹ کی سنگل موڈ کول سورس کو ٹیسٹ کر لیا ہے دوستو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لیزر سسٹم ایک سو کلو وارٹ کا لیزر سسٹم ہے دوستو اس کے ساتھ ہی اس میں ایک بیم ڈیلیوری سسٹم بھی لگا ہوا ہے دوستو اس سسٹم میں لیزر سورس سے آنے والی بیم کو بیم ڈیلیوری سسٹم کے ساتھ کپر کر دیا جاتا ہے اس میں فوکسنگ ٹیلیسکوپ لگے ہوتے ہیں جن کا استعمال ایک سیم سپوٹ کے اوپر بیم کو فوکس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بیم ڈیریکٹنگ سسٹم کا مین اوبجیکٹیو لیزر بیم کو ایک سنگر پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹارگٹ ایکوزیشن اور ویڈیو ٹریکنگ سسٹم ہے جیسے کی موونگ ائر بونڈ ٹارکٹس کو ڈیٹیکٹ ایڈنٹیفائی اور ٹریک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی لیزر آرڈینس ڈسپوزل سسٹم کو بھی ڈیویلپ کیا ہے دوستو لڈز ایک ایسا سسٹم ہے جیسے کی جمین کے اوپر موجود ان ایکسپلوڈڈ ایکسپلوزیوز جیسے کی مائنس اور آئی ایڈیز کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے کی جاتا ہے اس سسٹم میں لیزر انرجی کے استعمال سے ایک سیف ڈیسنس کے اوپر موجود ہو کر ایکسپلوزیوز کو ڈیٹونیٹ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں لیزر انرجیز کو میونیشنز کی اوپر فوکس کیا جاتا ہے جس کے کارن وہ گرم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فٹ جاتے ہیں یہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ ایمونیشنز کو سیکنڈز میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں ایک ٹاٹا دورہ بنائے گیا وحکل جیسے کی لیزر سٹینڈ آف وحکل کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی لیزٹیک نے ایک آپٹیکل ٹارگیٹ اور لوکیٹر کو بھی ڈیویلپ کیا ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے سنائپرز کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے پیسیو یا ایکٹیو آپٹیکل ٹھائٹ کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے دوستو کوئی بھی آپٹیکل سسٹم جس کے اوپر ایک لیزر بیم پڑتی ہے وہ ایلومینیٹ ہوتا ہے جانے کہ وہ جگتہ ہے جس کے بعد دوسرے انرجی باہر نکلتی ہے اور ہر طرف فیل جاتی ہے اور اس سسٹم کی مدد سے اس کی اوپر لیزر بیم ڈالی جاتی ہے جس کے کارن اس ٹارگیٹ سے انرجی نکلتی ہے جس کی مدد سے ہم ٹارگیٹ کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور شوپے ہوئے سنائپرز کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں دوستو اس کی مدد سے ہم سرویلنس ایکویمنٹ کو بھی پتہ لگا سکتے ہیں دوستو سنائپرز ڈے سائٹ یا نائٹ ویجن ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں جن کا پتہ اس ڈیوائس سے لگا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ایک لیزر ڈیزر سسٹم بھی لیسٹیک نے ڈیویلپ کیا ہے دوستو اس سسٹم کا استعمال ایک بڑی کراؤڈ جہاں بہت بڑی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی مدد سے بھیڑ کو نقصان پہنچائے بینا اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس سسٹم سے ایک ایسی لیزر بھیم کو شوڑا جاتا ہے جو کی بھیڑ کو ٹیمپررلی اندھا کر سکتی ہے اور اسے اتنا ہل جا سکتی ہے کہ انہیں بینہ نقصان پہنچائے انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ نون لیتھل ویپنز ہوتے ہیں جیسے کہ کراؤڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دماترم